موسیقی 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 اور دوستو اس کو مکس کر لیں گے اور دوستو پانی ڈال کے ہم آٹے کو گوند لیں گے تو لیجی دوستو ہم نے آٹا گوند لیا ہے اسی طرح سے دوستو ہمیں سوفٹ آٹا گوندنا ہے اور ایک یہ میرے پاس کپڑا ہے اس کو گیلا کر لیا ہے اور اس کو اسی طرح سے ڈھک کے ہم پندرہ منٹ کے لیے رکھ دیں گے تو دوستو گارلک بٹن نان بنانے کے لیے میں نے یہ بڑا کوکر لیا ہے اور اس کو ہم فری ہٹ کر لیں گے دوستو ہائی فلیم پہ ڈھک کے اور چلیے دوستو دوسرے سائیڈ ہم اپنی نان تیار کر لیتے ہیں یہ آٹا ہمارا دوستو یہ دیکھیں کہ اچھے سے ملائم سوفٹ ہو گیا ہے اور اس میں ہم ہلکا سم میدھا ڈال کے اسی طرح سے ہم اور سوفٹ کر لیں گے اب دوستو اس میں سلو ہی توڑ کے روٹی کی طرح اس کو بیل لیں گے تو لیجے دوستو ہمیں روٹی کی طرح بیل لیا ہے اس کو اس میں ہلکا سا آئل ڈالیں گے ہم اور اس کو فلا لیں گے اور دوستو یہ میں نے لسن بارک چوب کر کے رکھے ہوئے تو اس کو ڈال لیں گے اور اس میں ہم سوکھا آٹا ڈالیں گے تھوڑا یہ مہدہ فلار اور اس کو فولڈ کر لیں گے اسی طرح سے دوستو دو فولڈ کرنا ہے بس اور بس دوستو اب اس کو ہم دوبارہ سے بیل لیں گے نان کی طرح شریف دینے کے لیے جیسے ہم گھر میں ٹکونہ پراتھا بناتے دوستو اسی حساب سے ہمیں بیلنا ہے بس دوستو میں نے اس میں گارلک اور دھنیا پتہ لیا کے اس کو بس تینوں سائٹ سے دوستو اسی طرح سے ہم گیچ لیں گے اور اس میں ہم پانی لگا دیں گے دوستو ہلکا سا اور سیدھا اس میں کوکر میں ڈال دیں گے لگا دیں گے کوکر دوستو ہم نے فری ہٹ کر لیا تھا ہائی فلیم پہ بس دوستو اسی طرح سے اب کوکر کو ہم اُلٹا کر لیں گے اور اُلٹا کر کے اپنے نان کو پکا لیں گے ہمارا نان پک چکا ہے اب اس کو چککو کی مدد سے باہر نکال لیں گے دیکھیں دوستو مارکٹ کیا لگ رہا ہے بلکل دونوں سائٹ سے اچھے سے پک بھی چکا ہے اب اس میں ہم بٹر لگا لیں گے دوستو اور اس کو گرما گرم سرف کریں گے آپ اسی طرح سے بھی کھا سکتے ہوں نہیں تو اس کو کارڈ بھی سکتے ہیں تینوں سائٹ سے دوستو یہ گارلک بٹر نان کی ریسپی آپ کو اچھی لگی تو پلیس میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سسکرائب کریں